کندرپور میں آٹا کے بہران پر مکمل قابو پا گیا گیا ہے کروڑا وارس کی پھیلاو کے پیشے نظر شہدیوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے اسسسٹر کمیشنر چونیا ادنان بدل کی حضایت پر کندرپور میں آٹا وافر مجدار میں پہنچا گیا گیا پاکستان آرمی اور پنجاب پولیس کی زیر لگرانی آٹی کی تقسیم کو ہر شہدی کی پہنچتی کی بنا جا رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انٹرپرسن حمید قصوریل سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی امید قصوری آگاہ کیجئے گا یہ بالکل اس وقت میں موجود ہوں میلاد گراؤنڈ کنگنپور میں جہاں پر آٹے کی فرامی کو یقینی بنایا جا رہا ہے یہاں پر جو شہری ہیں وہ آٹا جو شیڈول ہے جو طریقہ کار ہے حکومتی پولیسی ہے اس طریقے سے جو شہری ہیں آٹا ان کو مسلسل دیا جا رہا ہے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹاؤن کمیٹی کے جو صدر ہیں ایم ڈی صاحب وہ موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں فوڈ انسپیکٹر محمد اشفاق ان سے بھی جانتے ہیں کہ آٹے کی فرامی کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے جی ایم ڈی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر آٹے کی فرامی کے وقت آپ لوگوں کی بات بھی سن رہے ہیں آپ آٹے کی فرامی کو یقینی بنتا دیکھ رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آٹے کی جو فرامی ہے وہ کتنی حد تک یقینی ہے اور جو شہریوں کو آٹا مسلسل کیسے مل رہا ہے اس میں جو حکومتی پالیسی ہے اس کے طریقہ کار سے کیسے آٹا لیا جا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آٹے کی کوئی قلت نہیں ہے آٹا وافر مقدار میں موجود ہے پورے ملک میں موجود ہے یہاں بھی موجود ہے یہاں پہ آج ہم نے 860 بیک تقسیم کیے ہیں اور دیکھ لیں آپ کے سامنے دو ٹرک لگے ہوئے ہیں دو علیدہ علیدہ لائنے لگی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی کے لیے دو علیدہ علیدہ لائنے لگوا دی ہیں تاکہ زیادہ راشنہ ہو تو سات بجے ہمارے جو رضاکار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ ایز رضاکار سات بجے یہاں آ جاتے ہیں لوگوں کے درمیان جو فاصلہ ہے کرونا کی وجہ سے وہ بھی ضروری ہے اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور جو آپ نے آٹے کی بات کی ہے آٹا وافر مقدار میں موجود ہے اور ہر کسی کو آٹا مل رہا ہے یہاں ہمارے کنگنپور شہر سے ہٹ کے یہاں بہت سارے گاؤں ہیں جو اس شہر کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان سب گاؤں کے لوگ ڈیلی بیسس پہ آٹا لے کے جا رہے ہیں اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور قصوری صاحب ہم آئے ہیں ہمیں ڈیلی بیسس پہ صدار محمد آشم ڈوگر جو ہمارے سبائی وزیر ہیں اور ڈاکٹر عزیم الدین زائد لکھوی ہمارے زیلی صدر ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے ساتھ ٹاچ ہیں اور ایک ایک بات کی وہ رپورٹ لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہاں کے حلقے کے عوام کو کوئی پریشانی نہ ہو اور دوسری بات انتظامیہ کی اور فود کی وہ ان کا پورا تعاون ہے ہمارے ساتھ انتظامیہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ صبح سات بجے آ جاتے ہیں اور یہاں آٹے کی فرامی کو یقینی بناتے ہیں اور فود انسپیکٹر سے ہم جتنا آٹا کہیں جتنے ہماری ضرورت ہے وہ اس سے زیادہ ہی ہمیں دے رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے کنگنپور میں الحمدللہ کوئی آٹے کی قلت نہیں ہے اور سبھی لوگوں کو آٹا مل رہا ہے جی آٹا مسلسل جو شہر ہی ہیں ان کو آٹا آٹے کی فرامی جاری ہے مل رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق جو فود انسپیکٹر ہیں جن کے زیر نگرانی یہاں پر آٹے کی فرامی کو جاری کیا ہوا ہے اور آٹا جو ہے وہ شہریوں کو مسلسل مل رہا ان سے جانتے ہیں کہ پولیسی کیا ہے یہ جو گورنمنٹ کی پولیسی ہے کس طریقے سے یہ شہریوں کو آٹا دے رہے ہیں محکمہ فراغ حکومت پنجاب نے آٹے کو ہر خاص و عام کے در پہ پہنچانے کے لیے احتمام کر رکھا ہے اور اسی پولیسی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہاں پہ ہم نے روزانہ کی بنیاد پہ آٹا فرام کر رہے ہیں فود اپارٹمنٹ انتظامیہ کے تعاون سے ولنٹیئرز کے تعاون سے اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا بھی آٹا یہاں پہ چاہیے ہوگا عوام کو جو بھی ضرورت ہوگی اس کو مد نظر ہر رکھتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ وہ یہاں پہ آٹا فرام کیا جا رہا ہے اور وافر مقدار میں کیا جا ہے مضافات میں بھی آٹاج پہنچ رہا ہے اور یہاں پہ اس پوائنٹس کے علاوہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پوائنٹ لگے ہو اس کے علاوہ شاپس پہ بھی آٹے کی سپلائی جاری ہے اور حکومت پنجاب نے اس وقت یہ جو کرونا کی وبا ہے اسے نپٹنے کے لیے اور اپنا پورا یہ حصہ ڈار رہے ہیں اور آٹے کو ہر خاص وعام کے دار پہ پہنچا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو آٹا ہے یقینی طور پر شہریوں کو مرسلسل مر رہا ہے اس حوالے سے کیا گئیں گے آپ بتائیں گے کہ یہ جو آٹے کی فراہمی کی جاری ہے پاک فوج اور پولیس کے ذریعے نگانی جو شہریوں کو آٹا تقسیم کیا جارہا ہے اس میں کتنے حد تک یقینی بنایا جارہا ہے کہ آٹا مسلسل سب کو مل رہا ہے یہاں پہ پہلے جو ہمیں پتا چلا تھا کہ ہم آیا رہے تھے آٹا لینے امام آ رہی تھی ادھر تو یہاں پہ عوام کے ساتھ نائنصافی ہو رہی تھی بعد میں قانون نافذ کرنے والے آدارے ادھر آئے ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو بھی لاحق ہوئے تھے امراض یا اس سے بچاؤں کے لیے جو تجاوید عوام نے پیش کی تھی ان کے مطابق قانون نافذ کرنے والے آدارے ادھر مجود ہیں آرمی مجود ہے پولیس مجود ہے اور انہوں نے عوام کو بہت زیادہ سہولت مہیا کی ہے عوام کو ایک دوسرے سے دور رہنے کی مہیا کیا جا رہا ہے آجی عوام کو آٹا وافر مقدار میں مہیا کیا جا رہا ہے جو پاک آرمی اور پنجاب پولیس ہے اس کے زیرے نگرانی جو آٹا ہے وہ شہریوں کو وافر مقدار میں مل رہا ہے یہاں پر آٹے کی قلت کو یقینی نہیں بنایا جا رہا ہے آٹے کی قلت نہیں ہے یہاں پر آٹا شہریوں کو مسلسل دیا جا رہا ہے